بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کا لیسن ہے یورن نمبر فور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 AD رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی his close companion آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ migrated انہوں نے حجرت فرمائی from مکہ to مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرف in the year 622 AD سال 622 حجری میں رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 622 حجری میں مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرمائی when the chiefs of various tribes when the chiefs سرداروں کو of various tribes مختلف قبیلوں کے of مکہ مکہ کے جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو came to know اس چیز کا پتا چلا about the migration حجرت کے متعلق of رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حجرت کے متعلق پتا چلا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم huh of this journey اس سفر کی was made at house گھر پر کی گئی اوجر؊ ابوپہ کی صدیق حضرت عبوبہ کا صدیق رضی علیہ انہہ کے اس سفر کی تیاری حضرت عبوبہ کا صدیق رضی علیہ انہہ کے گھر پر کی گئی حضرت اسمار رضی علیہ انہہ نے ترینڈرڈ پیش کی useful services بہت ہی فائدہ مند خدمات in this regard اس سلسلے میں اس سلسلے میں حضرت اسمار رضی علیہ انہہ نے بہت سی فائدہ مند خدمات پیش کی حضرت شی پریپیرڈ وہ تیار کرتی ہیں فوڈ کھانا فور دس جنری شی پریپیرڈ انہوں نے تیار کیا فوڈ کھانا فور دس جنری اس سفر کے لیے انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا شی ٹائیڈ دا فوڈ انہوں نے کھانے کو باند دیا آن دا کیمل بیک اونٹ کی پیٹ پر اپنے کمر بند کے ساتھ ایز نتنگ ایلز کود بھی فاؤنڈ کہ کوئی بھی اس کو تلاش نہ کر سکے کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے انہوں نے کھانے کو اس طریقے سے اپنی کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پیٹ کے اوپر باند دیا کہ کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکے فور دس سروس اس خدمت کی سلے میں شیواز گون انہیں دیا گیا دا ٹائٹل خطاب آف زات الناتقین زات الناتقین کا بائدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدمت کے سلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ذات الناتقین کا خطاب دیا گیا دیورینگ دا 피ریشیس جننی اس پر خطر سفر کے دوران It was very difficult یہ بہت ہی مشکل تھا for anyone کسی کے لئے بھی to supply a food کھانا پہنچانا to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا اس پر خطر سفر کے دوران بہت ہی مشکل تھا the situation was so delicate situation صورتحال was so delicate بہت ہی نازک that the slight mistake کہ ایک معمولی سی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ ایک معمولی سی یا معمولی سی غلطی جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی صورتحال اس قدر نازک تھی کہ ایک معمولی سی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی this grand task یہ اہم کام was nicely بہت ہی امدگی کے ساتھ undertaken سرانجام دیا بائر حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے بہت ہی امدگی کے ساتھ سرانجام دیا ایوری نائٹ ہر رات with a pack of food کھانے کی گھٹڑی کے ساتھ she would quietly ventured she would وہ جاتی quietly بلکل خاموشی کے ساتھ ventured چل پڑتی toward طرف ناہموار ماؤنٹینز پہاڑوں کی طرف ایوری نائٹ ہر رات وہ کھانے کی گھٹڑی کے ساتھ ناہموار پہاڑوں کے پہاڑوں کی طرف خاموشی کے ساتھ چل پڑتی in which lay the cave of tower جو کہ گھارے سور کی طرف واقع ہے ہر رات وہ کھانے کی گھٹڑی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ان ناہموار پہاڑوں کی طرف چل پڑتی جہاں پر گھارے سور واقع ہے she took care the minute detail وہ ایک ہر لمحے کی احتیاط کرتی in accomplished in accomplishing مکمل کرنے میں the task اپنے کام کو how difficult کس قدر مشکل تھا کس قدر مشکل it must have been for her ان کے لئے ہو سکتا تھا two triserves the rocky path چٹانو والے راستے کے اوپر چلنا at night رات کے وقت with the constant fear of being detected پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ رات کے وقت ان پتھریلے راستوں پر چلنا کس قدر مشکل ہو سکتا تھا one night ایک رات of the migration ہجرت کی ہجرت کی ایک رات a terrible chief of disbelievers کفار کے ایک قبیلے کا سردار ابو جاہل in a fit of for a غصے کی حالت میں headed پہنچ گیا toward طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچ گیا ہجرت کی ایک رات کفار کے قبیلے کا ایک سردار ابو جاہل غصے کی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تک جا پہنچا he begin to knock اس نے کھٹ کھٹانا شروع کیا at that door violently بہت ہی زور زور سے دروازے پر اس نے دروازے پر زور زور سے کھٹ کھٹانا شروع کیا addressing حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر مخاطب ہونے پر اس نے مطالبہ کیا where is your father کہ تمہارے باپ کہاں ہے she politely replied انہوں نے نرمی سے جواب دیا how would I know مجھے کیا پتا this response اس طرح کا جواب show the wisdom دکھاتا ہے اکل مندی and courage اور حوصلہ of حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا پوچھنے پر حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ addressing حضرت اسمہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مخاطب کرنے پر اس نے مطالبہ کیا کہ تمہارے والد کہاں ہیں انہوں نے نرمی سے جواب دیا مجھے کیا پتا this response اس طرح کا جواب ان کی اکل مندی اور بہادری حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی اکل مندی اور بہادری دکھاتا ہے she didn't make a statement انہوں نے کوئی لمبی بات نہ کی that would give him a cue جس سے انہیں کسی قسم کا کوئی سراغ مل سکے she simple post a counter question انہوں نے سادگی کے ساتھ سوال کے بدلے میں سوال کیا that inferited ابو جہل جس نے ابو جہل کو تیش میں مبتلا کر دیا he slapped اس نے تھپڑ لگایا حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ صفیز حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر so hard اتنی زور سے that her airing کے ان کے کان کی بالی fell off دور جا گی رہی but she remained لیکن وہ رہی steadfast ثابت قدم and did not reveal the secret اور کوئی راہ ظاہر نہ کیا